پاکستان ٹرکٹ کے لیے ایک اور دھچکہ نیوزیلنڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ سے قبل دو ٹی ٹوینٹی میچز کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا انگلیش کرکٹ بورڈ نیوزیلنڈ نے منع کر دیا تو آپ کو خواب آئی ہے کہ پاکستان کے لیے خراب ہے آپ آکے چیک تو کریں آپ دیکھیں تو صحیح آپ اپنی سیسمنٹ کریں پھر دیکھیں پاکستان کی لیے بار ڈیمیجنگ تھا ہمیں بیٹ چورائے میں آکے انہوں نے مارایا آکے اور جہاں پر دوستو آج کی ویڈیو میں آپ دیکھنے والے ہو کہ انگلینڈ کا دورہ رد ہونے کے بعد پاکستان کے میڈیا ایک بار پھر سے رونا شروع ہو چکی ہے اور اور بول رہی ہے کہ پاکستان کا پاکستان تو اتنا سیکیور ملک ہے اس کے باوجود پتہ نہیں دوسری کنٹریز ہمارے اوپر ویسواس کرنی ہو کیوں تیار نہیں ہے خیر آپ کا زیادہ سمیں نہ لیتے ہوئے اگر آپ اپنیرے چینل پر نئے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے لائک شیئر اور کومنٹ کیجئے پاکستان ٹرکٹ کے لیے ایک اور دھچکا نیوزیلنڈ کے بعد انگلینڈ نے بھی پاکستان کا دورہ کرنے سے انکار کر دیا ہے انگلیش کرکٹ بورڈ نے پاکستان کے ساتھ ورلڈ کپ سے کبل دو ٹی ٹوینٹی ماچز کھیلنے کا فیصلہ کیا تھا انگلیش کرکٹ بورڈ کے مطابق کھلاڑیوں اور معاون عملے کی ذہنی اور جسمانی فلح ان کی اولین ترجی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ ان حالات میں دورہ کرنا مناسب نہیں انگلینڈ ٹیم نے دو ہزار پانچ میں پاکستان کا آخری بار دورہ کیا تھا وفا کی حکومت نے دوزشتہ اٹھالیس گھنٹوں میں انگلینڈ کی ٹیم کو دورہ پاکستان پر رازی کرنے کے لیے بقائدہ رابطہ کیا اور سفارتی تعلقات استعمال کرنے کا پیصلہ بھی کیا گیا تھا سیکیورٹی خچات کی بنیاد پر دونوں بڑے ملکوں کا کھیلنے سے انکار ایک بار پھر پاکستان کا امیج اور کھیل دونوں کی ساگ داؤ پر ہے ٹیم کی بقائدہ روانگی سے قبل وزیراعظم عمران خان نے ذاتی طور پر نیوزیلینڈ کی وزیراعظم کو رابطہ کر کے انہیں بتایا کہ ہماری سیکیورٹی انٹیلیجنس دنیا کی ایک بہترین ایجنسی ہے اور مہمان ٹیم کو کوئی سیکیورٹی تھریٹ نہیں ہے نیوزیلینڈ کے اوفیشلز نے بھی حکومت پاکستان کی سیکیورٹی پر اتمنان کا اظہار کیا پاکستان کی طرف سے نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم کو بغیر تماشیوں کے میچ کھیلنے کی بھی پیش کش کی گئی اور اس کے باوجود وزیراعظم جسندہ نے دورہ منسوک کرنے کا فیصلہ برقرار رکھا پاکستان نے نیوزیلینڈ کی ٹرکٹ ٹیم کو صدارتی سطح کی سیکیورٹی فراہم کی راولپنڈی ٹرکٹ سٹیڈیم کے چاروں اطراف سیکیورٹی کے سخت انتظامات کیے جا چکے تھے راولپنڈی پولیس کے چار سو اور ٹرافک پولیس کے تین سو پچاس اہلکار جبکہ ٹرکٹ سٹیڈیم کے اطراف اور روٹ کی امارتوں پر ماہر نشان آباز تائنات کر دیے گئے تھے تمام تر پول پروف انتظامات کے باوجود نیوزیلینڈ نے پاکستان پہنچ کر کھیلنے سے انکار کر دیا ہے وفاقی وزیر داخلہ شیخ رشید کے مطابق نیوزیلینڈ ٹرکٹ ٹیم کا دورہ ملتوی ہونا ایک سازش ہے اور ہمارے اداروں کے پاس کسی قسم کی سیکیورٹی تھریٹ کی اطلاع نہیں تھی بات کرتے ہیں فاس بولر اور سابق ٹرکٹر شویب اختر سے شویب صاحب بہت شکریہ ساتھ دینے کا فرمائیے گا کہ آپ کو تاجب ہوئے اس پیسلے سے رائٹ آفٹر نیوزیلینڈ انگلینڈ ٹیم نے بھی آنے سے انکار کر دیا ہے نیوزیلینڈ نے منہ کر دیا تو آپ کیا آپ کو خواب آئی ہے کہ جی پاکستان کے علاق خراب ہیں آپ آکے چیک تو کریں آپ دیکھیں تو صحیح آپ اپنی سیسمنٹ کریں پھر دیکھیں امی جو پاکستان کے لیے بار ڈیمیجنگ تھا ہمیں بیٹ چورائے میں آکے انہوں نے مارایا آکے اور جہاں پہ ہم بڑا ٹھیک ٹھاک قسم کے ضلیل ہو گئے ہیں اور جتنی جمعاری ایفٹ تھی پندرہ بیس سال کی ایفٹ وہ انہوں نے ایک منٹ میں اتنا نقصان سے لنکا کہ ٹور سے نہیں ہوا جو بٹایا کوئی جتنا اس کی وجہ سے ہو گیا ہمیں نقصان اور جو ہماری ساری محنت تھی کیا دھرا وہ ہمیں موں پہ تفاہ مار کے چلے گئے ہیں اب اس کی سمجھ کچھ نہیں آئی ہمیں کیا انہوں نے کیا کیوں کیا بات یہ ہے کہ اب اگر آپ نے ریونج ہی لینی ہے تو ورلڈ کپ کا میچ آ رہا ہے میرے خیال 26 کو ان کے ساتھ تو میرے خیال میں ان کو فینٹی پھونٹی لگائیں ورلڈ کپ کے دنوں میں اور اپنا بات ہوتا رہا ہے یہی ہو سکتا مگر شوئے پی سی بی کی ساک اور کوششوں کو بڑا نقصان پہنچ چاہے پی سی بی کو دھچکا لگا ہے نیوزیلینڈ کرکٹ بورڈ نے کریڈیبیلیٹی کو متاثر کر دی ہے کہا جا رہا ہے انگلینڈ جو ابھی خبر آئی ہے یہ انفرمیشن ہماری ایجنسیز کے ساتھ شیئر ہوں گی یہ کہا گیا کہ کریے بلکہ کہ ہم دیکھیں کتنی یہ ریل ہیں اور اس کو میٹگیٹ ہم کر سکیں پی سی بی کا یہ کہنا تھا کہ ہمیں نہیں کانفیڈنس میں لیا گیا یہ یک طرف کا فیصلہ تھا آئی سی سی اجلاس سے پہلے اب لابنگ کرنے کی بات کی جاری تھی ابھی بھی باعثر کھلاڑیوں سے رابطہ کیا جا رہے کیا یہ سارے اقدامات آدھے انف کیا یہ کافی ہوں گے اب دیکھیں پہلی بات تو ہے مہر پہلے اپنا گھر سٹرانگ کرنا پڑے گا آپ کو اپنے میں اب اس کو بات کی تھوڑا سی بنیاد بنا دیتا ہوں جب آپ کا گھر تگڑا ہوگا جب آپ کی فرس کلاس تگڑی ہوگی جب آپ کے بچوں کو پیسہ ہوگا جب پی سی بی رن نہیں ہوگا کوپریشن رن ہوگی جب آپ کا پیسہ ہوگا آپ پاس سو بلین آپ کے کاؤنٹ میں پڑا ہوگا تو آپ کی ڈیپینڈنسی نہیں ہوگی کسی بھی ملک کی اوپر نہ ہندوستان کی اوپر نہ آئی سی سیو کی اوپر بھاڑ میں جائیں جگر نہیں کھلتے ہیں ہمارے ساتھ سیریز انڈیا والے اگر نہیں کھیلتے ہمارے ساتھ نیو جیلینڈ سیریز نہیں کھیلتے اگر میں یہاں پہ چیئرمین ہوتا تو بس سیریز سٹیٹمنٹ دیتا کہ میں آج کے بعد نیو جیلینڈ کے ساتھ انٹرنیشن سیریز نہیں کھیل رہا لیکن اس کے لیے میرے گھر میں پیسی ہونے چاہیے جو ہمارے پاس نہیں ہیں آچھا دوسری بات یہ ہے کہ اب اگر آپ کو ہماری ایجنسیز پر اعتبار نہیں ہے آپ نے ان کی بات کو بھی رد کیا آپ نے سس جی کے جوانڈو لگے ہیں ان کے بھی بات رد کیا چار ہزار پولیس وائز لگے ہیں ان کی بات کو رد کر لیا پھر پرائم میسر کی بات کو رد کر دیا تو مجھے تو یہ سمجھ نہیں آئی کہ آپ نے اتنا برا سلوک خوار ساتھ کیا کیوں اور دوسری بھی وزیر داخلہ کا یہ کہنے ہے شیخ رشید صاحب کا کہ اچانک ملتوی ہونے سے پاکستان کو اربو روپے کا نقصان ہوئے اس لئے پاکستان کانونی چارہ جو ہی کر سکتا ہے do you think we should pursue that فائدہ نہیں ہوگا میں آپ کو بھی بتا دے تو میں یہ گیم بائی سال سے کھیل رہا ہوں مجھے چودہ سال میں نے پروفیشنل کرکٹ کھیل لی ہے بائی سال سے میں آئی سی سی کو جانتا ہوں آئی سی سی does not run اور گورن ایس پر یور ویشز آئی سی سی گورن جو ہوتے ہوئے پیسوں کو تھوئے ہوتی آٹھ ہٹھ نو نو بلین ڈالر کے کانٹریکٹ ہیں پیسہ کہاں سے آتا ہے ہندوستان سے آپ بار مار سکتے ہیں ان کے سامنے نہیں مار سکتے آپ ویلز داؤنٹو منی اور پاورا آپ نہیں لگا سکتے for that matter آپ یہ بھی اتجاج نہیں کر سکو گے کہ نیزلینڈ اب وہ کہتے ہیں ہمیں آئی سی سی ہوں بات کرنی کیا بات کریں گے آپ وہ کہتے ہیں سٹیٹ میٹر تھا وہ کہتے ہیں ٹیررر سٹیک کی تھی تو آپ کے پاس جواب بھی نہیں ہوگا کانوی چارج ہوئی کچھ بھی نہیں ہوگی کچھ بھی نہیں ہوگا میں آپ کو بھی بتا رہا ہوں اس سے بہتر ہے مہر اپنا گھر ٹھیک کر لوں اور کوئی چارہ نہیں آمکہ بس جس طرح آپ ساتھ ایفریکن تیس سال آئیسلویشن میں رہے ہیں انہوں نے اپنے کرکٹ بھی چلائی ڈومیسٹک بھی چلائیا پیسے بھی بنائے میں آپ کو بڑے کھلے لفظوں میں کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں باتیں نہیں ہیں پاکستان میں آج چار پیسل کی نہیں ٹیمیں لانچ ہو اور ان کو فون کر کے سمجھایا جائے گی ہمیں پاکستان میں ہمیں پی سی بی بینک کھولنا ہے ہمیں چالیس بلین کے انویسمنٹ چاہیے آپ چار پی سی بی پی سی بی ٹیمیں لانچ کر کے آپ ان سے ایڈوانس پیسے لیں پانچ سال کے بلین ڈالر بلین روپیز کی ٹیم بیچیں آپ پی سی بی بینک کھولیں آپ اپنی میمبرشپ کھولیں آپ پی سی بی فیسٹ کریں آپ کون سیٹس کریں آپ کشمیر گلگت بلکتستان کی تورزم کو بھی انٹیگریٹ کریں آپ اپنی میڈیا کو بھی انٹیگریٹ کریں اس کے بیچ میں تو پیسہ بن سکتا ہے مہر مجھے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہمارا بچہ پل جائے اور ہم اس جگہ پہ جائے کھڑے ہو جائے جہاں پہ ہمیں کوئی بار بار یہ نہ کہہ سکے جی ہمیں دس منٹ پیلے تھریٹ آئی ہے ہم نہیں کہہ دیں یار تم جب آ رہے تھے تو تمہیں سکیورٹی کلیرنس نہیں تھی تب تو حالات تو بہت زیادہ خراب تھے خوانستان کے تب آپ کی سکیورٹی کلیرنس بھی آپ کو مل گی تب تو ایک کے بعد دیگرے اٹیکس ہو رہے ہیں آپ کی سکیورٹی ایجنسیز نے آپ کو کلیرنس بھی دی آپ کے لوگ بھی یہاں پہ آئے پھر آ کے سارا کچھ ہوتے ہوئے اور دس منٹ پہلے میچ سے پہلے آپ نے کہا ہم ہوتیل واپس جا رہے ہیں ہوتیل میں جانا ہے ہم نے چارٹر فلائٹ چاہیے بچوں میں آپ نے رونا شروع کر دیا this is not acceptable man you know when it comes to me that is fine I'm gonna forgive that but when it comes to my country I'm not gonna bear that because you know it is the slap of my country's image مگر شویب اب تو دیکھیں na انگلیش انگلیش ٹیم نے بھی فیصلہ اپنا سنا دیا 24 گھنٹے کہہ رہے تھے کہ بڑے اہم ہیں اتنا بھی نہیں ویٹ کیا that means it was so simple for them آگے کا پورا سکیجول اب مجھے لگتا ہے کہ اسی طرح ڈومینو ایفیکٹ کی طرح everybody will cancel now مہر ہے تو سارے بیج میں سے ایک ہی ہے جو سکیورٹی کمپنی ان کو ایڈوائز کرتے ہیں وہ انگلینڈ کو بھی کرتے ہیں اور امریکہ کے تھروں یہ تینوں کے پیکٹ ہے اسٹریلیا نیوز لینڈ انگلینڈ کے سارے کی کمپنی کے ساتھ پیکٹ ہیں اس وقت اتنا اشد ضرورت ہے میں انگلینڈ کا اتر جانا یہاں پہ پاکستان پہ کہ آپ کی سوچ ہوگی میں آپ تو کیا کر سکتے ہیں میں اس وقت منٹ ترلا کر لیتا بورس جانسن کا اور پوری اپنی مشینری لگاتا کہ اس وقت پاکستان میں ٹیم آئے بے شکر تین دن کے لیے آئے اسلام باقی کرنے کی پیکٹ ہے سرینہ سامنے آکے سامنے پیکٹ ہے لیا دور جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جانے کی ضرورت نہیں ہے آپ جز انمیچ وقت کیلکے چل جائیں because they need to land here somehow I really would want England to come down here now because it is but it's not happening Pakistan that the country needs to land here and foreign country needs to land here to play cricket against Pakistan مل بانٹ کے ساروں نے ہمارا بیڑا کر دیا تو ہم یہ بھی برداشت کر لیں گے اور وہی چاہتا ہے stand on our feet وانس اگین کہ ہم اپنا گھر بہتر کر لیتے ہیں ان سے کوئی توقع نہیں رکھتے اور گھر بہتر کرتے ہیں پولیسی جیسی بناتے ہیں جسے پہنسہ ریونی جنریشن آئے اور ورلڈ کپ میں سیلیکشن ٹھیک کر کے پاکستان کرکے پاکستان کرکے بورٹ سیلیکشن ٹھیک کر کے پھینٹی لگایا ہے ہندوستان کو بھی اور پھینٹا دے اس کو نیوزیلینڈ کو ٹھک ٹھک مارجن سے یہ میٹ جیتے تھا کہ ہمارے دلوں کو گوتا تھلی ہو ٹھیک